السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین کسی وظیفہ کا مطلب صرف وظیفہ نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو اور مسلمانوں کو دنیا سے کٹ کر مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف لیا جائے قرآن سے جوڑا جائے تو آپ کسی وظیفہ کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھئے گا کہ یہ وظیفہ صرف وظیفہ ہے بلکہ وظیفہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے اور اللہ پر یقین کرنے والے بنے اللہ پر توقل کرنے والے بنیے تو اس لیے پوری بات دھیان اور توجہ سے سنیے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ کے سیلری میں تنخواہ میں اور آپ جو پیسہ کماتے ہیں اس کے اندر برکت ہوگی اور وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ تنخواہ کہاں چلی گئی اس کا مطلب جانتے ہیں کہ تنخواہ میں برکت نہیں ہے بہت سے ہمارے بھائی ایسے ملیں گے جن کے پاس آمدنی اچھی خاصی ہے لیکن ان کا ہمیشہ یہی رونا ہوتا ہے کہ پیسے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ بے برکتی ہے تو میں جو وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ اس کو پڑھ کر اور جب آپ کی تنخواہ ملے یا سیلری ملتی ہے آپ اس پر دم کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ پورے مہینے افراد کے ساتھ کھائیں گے بھی اور بچا کر بھی رکھیں گے وظیفہ کیا ہے وظیفہ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ ہجر اس کی ایک آیت ہے اس کو تین مرتبہ پڑھ کر جب آپ کو سیلری ملتی ہے چاہے وہ مہینے میں ملے یا ہفتے میں ملے بہرحال جیسے بھی آپ کے پاس وہ پیسے آتے ہیں آپ اس پر اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے آپ راشن لینے جا رہے ہیں دکان پر تو اس وقت بھی اس پیسے پر تین مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے پھر دیکھئے کہ اس کا نتیجہ اور ریزلڈ کیا نکلتا ہے انشاءاللہ پورے مہینے خیر کے ساتھ برکت کے ساتھ اور افراد کے ساتھ اس پیسے سے اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے اپنی اخراجات بھی پوری کریں گے اور دوسروں کی مدد بھی کر سکیں گے فقط والسلام